امریکہ میں عوام سمیت یونیورسٹیز کے طلبہ غزہ کے مظلوموں کے حق میں کئی دنوں سے صدائے احتجاج بلند کر رہے ہیں اس دوران انہیں ریاستی جبر کا سامنا ہوا گرفتار کیا گیا دھرایا دھمکایا گیا تشدد کیا گیا مگر وہ پھر بھی اس مشن پر ڈٹے رہے اور غزہ کے مظلوموں کے حق میں آواز اٹھاتے چلے آ رہے ہیں آج دل کر رہا ہے کہ میں ان زندہ فکر انسانوں کو سلوٹ پیش کروں آپ زندہ لوگ ہیں آپ زندہ انسان ہیں آپ کا شعور اور فکر زندہ ہیں اسی لیے تو آپ غزہ کے مظلوموں کو بحثیت انسان ظلم دیکھ کر فیل کر کر احتجاج بلند کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ مجھے عالم اسلام کی یونیورسٹیز میں پڑھنے والے طلبہ پر بڑا افسوس ہے ان سے اچھے تو وہ امریکن یونیورسٹیز میں پڑھنے والے ہر مذہب کے پروٹیسٹرز ہیں یہ ہمارے نوجوان دبکہ جنہیں رکس و سرور سے فرصت نہیں جنہیں ناچ گانے سے فرصت نہیں جو آج بھی ٹک ٹاک پر ویڈیوز بنا کر شیئر کرنے میں مصروف ہیں جن کا اول و آخر صرف مادہ پیسہ بس یہی رہ گیا آج بڑا افسوس ہے مایوسی سی چھائی ہوئی ہے لیکن اس کے ساتھ مجھے شدید شکوا ہے مدارس کے طلبہ سے ممبر و محراب کے وارثوں سے بھئی آپ کی تو پہلی ذمہ داری تھی آپ کیوں خاموش ہیں آپ کی زبانیں کیوں گنگ گئے آپ کس ظلم کا انتظار کر رہے ہیں جو بپا ہونے کے بعد آپ بولیں گے بس اس مایوسی کے اندھیرے میں اے خدا بزرگ و برتر تیری بھارگاہ سے امید ہے امہ کو جگہ دے امہ کو اٹھا دے